بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو بدل کے جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ دے سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ ہو جائے اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ ہر بندہ جو ہے وہ بزنس نہیں کر سکتا ہر بندہ جو ہے وہ بزنس کے لیے نہیں بنا یہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں بزنس کر سکتا ہوں تو دنیا کا ہر انسان بزنس کر سکتا ہے بس شرط یہ کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انویسٹمنٹ نہیں ضروری انویسٹمنٹ بھی ضروری ہے انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کا یہاں سے اویلیبل ہونا اور یہاں سے اس کام کو سمجھ کر کرنا بڑا ضروری ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں انویسٹمنٹ تو کٹھی کر لیتے ہیں جس طرح ان کو کام بتایا جات ہے کورس بائے کیا جو بھی جس بھی طرح بائے کیا اس سے جو کچھ بھی انفرمیشن انہوں نے بتائی وہ اسی انفرمیشن کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ انویسٹمنٹ برباد کر دیتے ہیں بٹ سمہاو کچھ دیر بعد ریلائز ہوتا ہے کہ یار اگر اس کام کو ایسے نہیں ایسے کر لیتے تو یہ کام بہتر ہو جاتا آج جب میں اپنے جو بزنسز میں نے لائف میں ڈبوئے ہیں اگر میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار اگر میں ان کاموں کو ایسے نہیں ایسے کر لیتا تو یہ بہتر سے بہترین ہو جاتے ایسا نہیں ہے کہ آپ ویڈاوڈ مائنڈسٹ بزنس کر سکتے ہیں میرے خیال سے انویسٹمنٹ سے زیادہ ضروری آپ کا مائنڈسٹ ہوتا ہے آپ کا دماغ ہوتا ہے میں نے لائف میں دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک کام کو سوچ سمجھ کے نہیں کرتے آپ بزنس کو دماغ لگا کے نہیں کرتے تو آپ بہت جل ڈھوب جاتے ہو ایک لڑکا بیس سال کا لڑکا دن رات ایک کی محنت کی بہت بچپن سے سوچتا تھا پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے بہت پیسہ کما لیا اس نے جتنا پیسہ سوچا تھا شاید اس سے زیادہ پیسہ کما لیا پھر ایک وقت آیا اس کے دماغ نے اسے پوچھا ہاں بھئی نیکسٹ نیکسٹ اس کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر وہ ڈپریشن کے ایک فیز میں آیا اور اس نے جتنے کروڑوں کمائے تھے وہ سارے کروڑوں کروڑوں اس نے گوا دیئے ایک ہی ریزن تھی کہ اس کا بزنس جو تھا وہ مائنڈ سیٹ کی طرف جو ہے وہ ٹیون ان نہیں ہوا ہوا تھا وہ لڑکا کوئی اور نہیں وہ لڑکا میں ہی تھا جس نے یہ سب کیا لائف میں پہلے سوچا کہ پیسہ 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 کمانا ہے جو آپ سوچتے ہو جو آپ بار بار اپنے آپ کو کہتے ہو آپ کا دماغ آپ کو اسی طرح پروگرام کر دیتا ہے آپ کا دماغ اتنا پاورفل ہے آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ آپ اس پوری کائنات میں جو ہے وہ افضل ہیں اس پوری کائنات میں اشرف المخلوقات کہے گئے ہیں تو اس کی بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو اور کائنات میں اور مخلوق نہیں کر سکتی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ دن بدن ٹف ہوتے جا رہے ہیں تو میری خواہش ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ بزنس کرے اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سکسیسفل بزنس مین بنے اور سکسیسفل بزنس مین بننے کے لیے آپ کو کسی بھی بزنس کو کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو فنڈمنٹلی اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کی بیسکس کی ہیں تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک بزنس مائنڈ سیٹ ڈیویلپ کرنا ہے اڈاپٹ کرنا ہے اپنے اندر ایک جو ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ کا ایک سوفیئر ڈانلوڈ کرنا ہے اس سوفیئر کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے اس کے کچھ جو ہیں وہ کچھ رولز ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں کون سا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہتر ہے کہ اس کو آپ ایک ڈائری پہ لکھ لیں کیا وہ بزنس حلال ہے حرام ہے دوسری چیز یہ کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ آپ نے ریسرچ کرنی بڑی ضروری ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں بچارے سٹارٹنگ میں تو بزنس شروع کر لیتے ہیں بس پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے جب پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو پھر ایک حلال حرام کی جنگ ان کے اندر چھڑ پڑتی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو سٹارٹنگ میں آپ لے کے چلیں کہ یہ بزنس حلال ہے آپ یہ کاروبار کیوں کرنا چاہتے ہو تیسرا سوال آپ نے خود سے کرنا یہ کاروبار آپ کیوں کرنا چاہتے ہو جتنے بھی بڑے بڑے بزنس ہیں اگر وہ سکسس ہوئے ہیں تو ان میں ایک ہی چیز ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ کسٹمرز کا بھی فائدہ چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا فائدہ بھی سوچنا ہے اور کسٹمرز کو ایک لوجک دینا ہے کہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں میں یہ کیوں کر رہا ہوں کیوں جیسے ہی کلیر ہو جاتا ہے بہت بڑے بڑے بزنس مہنز کے پیچھے جب ان کا کیوں کلیر ہوتا ہے تو وہ بزنس زیادہ سکسس فل ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس بزنس کو کرنے کے لیے کیا کیا سکلز ریکوائرمنٹ ہے کتنی سکلز آپ کو چاہیے ہوگی کتنی انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی کون سی ڈگری آپ کو چاہیے ہوگی اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے پھر جو آپ کی سپیشلائززیشنز ہوں گی اس کے کارڈنگ آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا نا تو سکلز کون سی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے اس کے بارے میں آپ نے ریگولرلی بیسس پہ جاننا ہے کہ مجھے اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے آپ ویڈاؤٹ انویسٹمنٹ ویڈاؤٹ سکلز ویڈاؤٹ اینی لائک اس کے جو ریکوائر چیزیں ہیں وہ چیزوں کے بغیر آپ جو ہے وہ کسی طرح اس کام میں سکسیسفل نہیں ہو سکتے یہ اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں ہاں آپ لا آف اٹریکشن لگا کے اس چیز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں بٹ ویولائزیشن میں بھی یہاں ہو جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ایک سپرٹ ٹاپک میں رہے تو وہ بہتر ہے اس کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو چیز مجھے ملے گی اس کے بعد میری زندگی کیسی ہوگی یہ کتنی میری زندگی پہ یہ اثر انداز کرے گی یہ جو میرا بزنس ہوگا جس کو میں سوچتا ہوں اس کے بعد میری لائف کیسی ہوگی کیا مجھے لائف میں وہ خوشی ملے گی کیا مجھے لائف میں وہ سکون ملے گا جو میں یہ سوچتا ہوں ایک کم آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ویولائزیشنز کرنی ہے اپنے مائنڈ کو پروگرام کرنا ہے آپ نے آپ نے law of attraction کو لگانا ہے کہ آپ نے attract کرنا ہے اس بزنس کو اپنی طرف اور آپ کے اندر مائنڈ میں جتنے بھی subconscious میں پروگرام ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی اس کے اندر knowledge ہے وہ ساری knowledge آپ لگا دیں اس بزنس کے بارے میں آپ نے کوشش کر دیئے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کو کرو سمپل ہے آنکھیں بند کریں آپ کی جو ہے وہ سانس بالکل normal ہو آپ سوچو کہ آپ وہ بزنس کر رہے ہو whatever جو بھی آپ کا بزنس ہے اگر آپ property کا بزنس کرنا چاہتے ہو کوئی ای commerce کی site چلانا چاہتے ہو whatever جو بھی بزنس ہے let's suppose کہ آپ property کا بزنس کرنا چاہتے ہو آپ سوچو کہ آپ نے property کا بزنس start کیا الحمدللہ آپ کا بزنس بہت جلد grow ہو رہا ہے آپ کا بزنس grow ہو رہا ہے آپ کا بزنس grow ہو رہا ہے آپ گھر سے office جاتے ہو office میں جا کے آپ کام کرتے ہو مسکراتے ہو چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہو وہاں چائے پیتے ہو کافی پیتے ہو کھانا کھاتے ہو whatever جو بھی آپ کرتے ہو آپ وہ سب کچھ کر کے گھر آتے ہو گھر میں آپ کا ایک strong welcome ہوتا ہے آپ کی life totally change ہوتی جا رہی ہے جو totally change ہوتی جا رہی ہے اور آپ اس life میں دوستوں سے بھی مر رہے ہو ماں باپ سے بھی مر رہے ہو بہن بھائیوں سے بھی مر رہے ہو اس realization کو بار 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 ایک دن میں کم از کم پانچ بار تو آپ نے کرنا ہے بار بار اپنے آپ کو motivate کرنا ہے ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا ہے ایک ایک قدم اس کے طرف بڑھاتے رہنا ہے روزانہ regularly basis پر بڑھاتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک percentage اللہ کی طے کر دیں کہ اے اللہ میں یہ جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں سے جو بھی پیسے مجھے آئیں گے اتنی percentage میں تیری راہ میں لوگوں پہ لگاؤں گا یعنی کہ اتنی percentage میں دنیا میں بہتری کے کاموں پہ لگاؤں گا اور یہ best ہے اور یہ fact ہے کہ جب آپ نیچر کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اس طرح پھر آپ کے ساتھ نیچر بھی مل جائے گی کائنات آپ کے ساتھ مل جائے گی وہ آپ کے خواب کو پورا کرنے میں آپ کی پوری جو ہے وہ help کرے گی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو ایک percentage کے ساتھ جوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ میں اتنی percentage جو ہے میں اس سے increase بھی کروں گا whatever جو بھی آپ کی percentage define ہوگی آپ اس سے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میرے اس goal کو میرے اس خواب کو پورا فرما اور پوری کوشش کریں like اس کو پورا کرنے کے لئے پوری منت کریں بار بار اللہ سے مدد مانگے اور اللہ انسان کو دیتا ہے بس انسان کو جو ہے نا وہ لینے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں آپ رونے شروع کر دے کہ اللہ مجھے خواب کیوں نہیں دے رہا اللہ مجھا میرا خواب کیوں نہیں پورا رہا تھوڑ relax رہنا ہے اپنے depression میں کم سے کم رہنا ہے exercise کرنی ہے خود کو بہتر سے بہترین رکھنا ہے exercise بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے آپ کا goal بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے exercise کرتے رہنا ہے آپ نے goal بھی تو ظاہر آپ کا through out پوری زندگی چلنا ہے آپ نے exercise کرنی ہے کھانا پینا اچھا رکھنا ہے دوستوں کے ساتھ ملنا ہے ماں باپ کو time دینا ہے ہر کسی کو اپنے time دینا ہے آہستہ آہستہ regularly basis پہ آپ دیکھئے گا آپ کا goal اور آپ ایک دوسرے سے link ہوتے ہوتے آپ کو نظر آئیں گے I'm sure اگر آپ اپنے پاس ان چیزوں کو لکھ کے رکھ لیں گے اور regularly basis پہ آپ اپنے goal کو دیکھیں گے اور یہ imagine کریں گے کہ آپ کا ایک ایک قدم اپنے goal کے طرف بڑھ رہا ہے کچھ ہی دنوں بعد کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیں گے جو کام آپ سوچتے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا اچھا ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی زبردست قسم کی tip دیتا ہوں جب آپ پہلی دفعہ آنکھیں بند کریں گے اور آپ اس goal کو سوچیں گے تو goal آپ کی پکڑ میں نہیں آئے گا اور جس دن وہ goal آپ کی پکڑ میں آنا شروع ہو گیا آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ نے بالکل crystal clear اس goal کو دیکھنا شروع کر دیا نا سمجھ جائیے گا اور وہ وقت واقعی وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے goal کے بالکل قریب ہوں گے آپ خود یہ بات نوٹ کریں گے اور آپ خود دیکھیں گے بھی اس بات کو کہ میں تو یار اپنے goal کے بالکل قریب آگیا ہوں تو business کرنے کے نا یہ rules ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے business کو دماغ میں کرنا ہے کہ یہ business کیسے ہوگا کتنی investment کے ساتھ ہوگا کیا کیا اس کے لیے skills چاہیے اور میری اس کے بعد life پہ یہ impact کیا آپ ڈالے گا کیا مجھے اس سب کو کر کے وہ خوشی ملے گی کیا مجھے اس سب کو کر کے وہ سکون ملے گا میری life اس کے بعد کیا ہوگی تو جو آپ کا sub conscious ہے وہ خود ہی آپ کو پورا road map دے دے گا آہستہ 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 آپ دیکھیں گا کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ یہ goal آپ کے بالکل نزدیک ہوتا نظر آئے گا اور again یاد رکھیے گا ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ like جو آپ سوچ رہے ہیں ویسی ہو بعض دفعہ آہ اگر کوئی قدرت ہمیں چیز نہیں دیتی بلکہ ہمیشہ اس میں ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے تو بہت زیادہ like اس چیز کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اللہ سے دعا کریں اور goal کے لیے پوری کوشش کریں محنت کریں اگر کچھ نہیں بنتا اس طرف تو please اپنے آپ کو پریشان کرنے کے بجائے keep it mind کہ یہ just آپ کے لیے بہتر تھا اس لیے اللہ نے وہ چیز آپ کو نہیں دی اللہ تعالی ہم سب کے حالات پہ رحم فرمائے اور ہم سب کے لیے سکون فرمائے آسانیہ فرمائے بہت مشکل حالات چل رہے ہیں پاکستان میں اللہ تعالی ہر کسی کی مدد فرمائے اور غیبی مدد فرمائے باقی ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور اسلام علیکم اللہ حافظ